بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہم احمد عرباب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عرباب آن میں ویلکم پوش حمدیر کہتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے بلوچستان اسلام علیہ السانس کے اوپر اور انشاءاللہ میں آج آپ کو اس کے مطلق پورا بریف کروں گا کہ آپ کو ایجنٹ آپ کو کیسے پنجاب میں یہ بنا کے دے رہے ہیں ویورز جب سے ہم نے آرم لیسانس کے اوپر ایک نیوز اپلوڈ کیا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں اس وقت عام پبلک کے لیے اصلاح لیسانس بند ہیں اور جن کے بک والے لیسانس ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہیں بہت زیادہ ٹائم دیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک انہیں کمپیٹرائز نہیں کروایا اس لیے انہیں کینسل کر دیا گیا ہے اس کے بعد بہت سارے دوستوں نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا شروع کر دے کہ اب پنجاب میں نہیں بن رہے تو ہم بلوچستان سے بنوالیں یا کسی اور صوبے سے بنوالیں وہاں کے چل جائیں گے کہ نہیں چلیں گے کیا مسئلہ ہے اور بہت ساری میں نے ویڈیوز کے نیچے بھی دیکھا کہ انہوں نے یہی پوچھا ہے جو یوٹیوب پہ اور ویڈس ایپ فیس بوک گروپس میں یہی پوچھا گیا ہے کہ اب ہم بلوچستان سے بنوالیں وہاں کا چل جائے گا تو اس طرح کے بہت سار سوال پوچھے گی ہیں تو آج ہم ان کو لے کر چلیں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ میں اینڈ پہ آپ کو ایک کام کی بات بتانے والوں کہ جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایجنٹ آپ کو کیسے دھوکھا کرتے ہیں آپ سے کیسے فراڈ کرتے ہیں اور آپ کو کیسے وہ لسانس بنا کے دیتے ہیں بلوچستان والا جعفر آباد والا وہ دوسرے سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤنی چاہیے کہ آرم رولز جو کہ پنجاب کے بھی ہیں اور بلوچستان کے پی کے سندھ وغیرہ کے بھی ہیں جو کہ اپنے مختلف صوبوں کے مختلف رولز ہوتے ہیں آرم رولز ان میں ایک بات منشن ہے کہ آپ جو بھی لسانس جو بھی شخص لسانس بنوائے گا اس کا ایک اڈریس چاہے وہ مستقل یا پھر آرزی اس صوبے کا ہونا لازمی ہے جس صوبے سے وہ لسانس بنوائے گا اگر آپ صوبہ بلوچستان سے بنواتے ہیں تو آپ کا ایک اڈریس صوبہ بلوچستان کا ہونا چاہیے چاہے مستقل یا پھر جو آرزی ہوتا ہے جو بھی ہو ایک اڈریس آپ کا وہاں کا ہونا چاہیے اگر آپ کا وہاں کا اڈریس نہیں ہے پھر آپ کا وہ لسانس کسی کام کا نہیں ہے وہ فیک ہے وہ آپ کو ایجنٹ اسی طرح بنا کے لیے رہے ہیں اور ایجینٹ ایک بات اور بولتے ہیں کہ ہم آپ کو آل پاکستان کا لسانس بنواگ دے رہے ہیں تو بھائی جان یعنی کہ صبح بلوچستان سے ہم آپ کو آل پاکستان کا لسانس بنواگ دے رہے ہیں بھائی جان وہ بلوچستان کے لیے ہے کہ وہاں کا جو ایڈریس ہے ان کے لیے آل پاکستان کا ہے وہ جہاں بھی لے کر جائیں گے انہیں کسی قسم کی پرشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور جن بھائیوں کے بلوچستان کے لسانس بنے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کو پرموڈ کر رہے ہیں کہ بلوچستان سے بنوائے وہاں پہ صحیح ہیں وہ دوسرے کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں سے بنوائے حالانکہ یہ غلط ہے آپ کا اگر وہاں کا اڈریس ہوگا تو آپ کا بنے گا جو آپ کو ایجنٹ کہتے ہیں یا پھر جو بھائی آپ کو کمنٹ میں کہتے ہیں نہیں جی آپ جس صوبے سے بنوائے بن سکتا ہے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ سندھ کا جو سندھ میں ہیں وہاں پہ لسانس اور فون ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے کیوں نہیں بنوا کے دیتے ہیں ان کو آپ ان کو وہاں سے بنوا کے دیں آپ ان سے بولیں کہ مجھے سندھ کا لسانس دیئے وہ کیوں نہیں آپ کو بنوا کے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کمپیٹرائز نظام آ رہا ہے وہ کمپیٹرائز ہو رہے ہیں جس میں اگر آپ کا ایک اڈریس وہاں کا مسکل یا پھر عارضی جو بھی ہوگا وہاں کا ہوگا تو پھر آپ کا لسانس بنے گا وہاں کا کمپیٹرائز تو آپ ان سے یہ بولیں کہ ہمیں سندھ کا بنوا کے دیں پھر وہ آپ کو نہیں بنا کے دیں گے وہ آپ کو بلوچستان والے بنوا کے دیتے ہیں بلوچستان میں دو طرح کے لسانس آ رہے ہیں ایک جعفر آباد والا اور ایک کوٹا والا جعفر آباد والا جو کہ بوک کی صورت میں ہوتا ہے اور کوٹے والا جو کہ ایک پیپر کی صورت میں ہوتا ہے وہ آپ کو دو لسانس بلوچستان سے بنوا کے دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آل پاکستان کا ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو اینڈ پر ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کہ آپ کے تمام شک و شبات دھور کر دے گی تو وہ میں یہ بتانے والا تھا الحمدللہ میں ایک گرافرڈ دینر ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ اس سے پہلے نہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے نہ میں کرتا ہوں ہمارے فیس بک پیج بھی ہے ہمارا فیس بک پی گروپ بھی ہے ہم اس میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ فیک لسانس نہ بنوائیں لیکن جو بھائی کہتے ہیں نہیں ایسے ہوتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں سے بنوائیں ایسے نہیں ہوتا لسانس بن جاتے ہیں یہ فیک نہیں ہوتے یہ جیلی نہیں ہوتے جو ایجینٹ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو بنا کے دیں گے پچیس ہزار میں تیس ہزار میں یہ میرا ان سے ایک چیلنج ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں ٹھیک ہے بلوچستان والے جو کوٹا والا پیپر والا وہ لسانس باندھ رہا ہے یا دوسرے لسانس باندھ رہے ہیں الحمدللہ میں گرافر ڈیزینر ہوں مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو سیم وہی چیز بنا کے دوں گا یعنی کہ ایجینٹ آپ کو ایسے بنا کے دیتے ہیں وہ آپ کو پرنٹ کر کے دیتے ہیں کوئی اوریجنل چیز نہیں ہوتی فیک ہوتا ہے بلکل فیک میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں گرافر ڈیزینر ہوں اگر مجھے کچھ چیلنج کرتا ہے میں اسے ایسا سیم بنا کے دوں گا لیکن یہ غیر کنونی ہے میں ایسا کام نہیں کرتا اگر کچھ چیلنج کر رہا ہے تو میں اس کے لیے یہ ایکسپٹ کرتا ہوں باقی میرا کام تھا آپ تک انفرمیشن شیئر کرنا تاکہ آپ ان ایجینٹوں کے عادتوں سے بچیں بیچ پچیس تیس ہزار پچاس ہزار تک یہ لسانس بنوا کے دیتے ہیں ان سے بچیں آگے آپ کی مرضی آپ اپنے پیسے کو کہاں پہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کے جے میں پیسوں کو زیادہ ہی تکلیف ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں شوک سے بنوا سکتے ہیں میرا کام تھا آپ کو مشورہ دینا باقی آپ کی مرضی آپ جیسا کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے مزید آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ